آج کے سبق میں آپ سورہ قرائش کی مشکل کریں گے آئیے اس کے ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف پر ہوگا حروف مستعالیہ میں سے ہے عرا کے اوپر زبر ہے یہ بھی پر پڑا جائے گا اب یہاں شاہ شین کے نیچے دو زیر تنوین ہے لیکن جب وقف کریں گے تو یہ شین ساکن ہو جائے گا یہ تنوین اس صورت میں آپ پڑیں گے جبکہ اب اس آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو پھر قرائشن ایلا فیہم ہوگا لیکن جب وقف کرنا تو اس وقت شین ساکن ہو جائے گا اور دوسرے یاد رکھئے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس حصے کو تینوں کو ملا بھی سکتے ہیں اگر اعوذ باللہ علاقہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا تینوں کو علاقہ علاقہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بسم اللہ اس صورت کا حصہ ہے لہذا بسم اللہ پہلے ضرور پڑھیں گے جب آپ اس صورت کو شروع کریں لئیلاف قریش لئیلاف قریش ایلافهم 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 رحلت الشتاء رحلت الشتاء اور آ کے نیچے جب زیر آئے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں اب یہاں مد ہے مد مبتصل بڑا مد ہے لازمی پانچ حرکات کے برابر آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے رحلت الشتاء رحلت الشتاء والصیف والصیف یہاں آیت ختم ہوتی ہے فا ساکن ہو جائے گا لیکن یہاں ان دونوں وقوف میں والصیف بھی ہے اور اس سے پہلے قریش بھی آیا یائے ساکن کے پہلے زبر ہے اس کو کہتے ہیں یائے لین یا والین بھی جہاں بھی آ جائے تو یہاں وقف کی صورت میں ایسی صورت ہے کہ اگر آپ ایک علف کے برابر کھینچیں گے تو زیادہ بہتر ہے ویسے آپ دو علف یتین علف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں راپر ہوگا اس لیکن اوپر زبر ہے رب رب ہاذا البيت یہاں تا ساکن ہو جائے گا آیت ختم ہو رہی ہے ہاذا البيت ہاذا البيت اب یہاں دیکھئے پیچھے آیت ختم ہوئی لیکن یہاں علف خالی ہے اور لام مشدد ہے مشدد یا مجزوم حرف اکیلا نہیں پڑا جاتا جب تک اس سے پہلے متحرک کوئی اور حرف نہ آئے اس لیے یہاں علف پر ہم زبر لائیں گے اور اس کے ساتھ ملائیں گے اگر تو پچھلی آیت اس آیت سے ملاتے تو ہاذا البيت اللہی ہوتا لیکن وہاں وقف کیا لہذا یہاں الَّذِي پڑھیں گے الَّذِي أَطُعَامَهُمْ الَّذِي أَطُعَامَهُمْ یہاں مد ہے منفصل اس کو آپ تین علف کے برابر طویل کریں گے اَطُعَامَهُمْ تو ایک تو اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا پڑا جاتا ہے دوسرے جب ساکن ہو تو قلقلہ ادا کرتے ہیں اب یہاں میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے یہاں اضغام کریں گے غننے کے ساتھ اَطُعَامَهُمْ مِن جُوع اَطُعَامَهُمْ مِن جُوع اب دیکھیں یہاں میں وقف کیا علامت ہے پانچ کے انسان آپ دیکھ رہے ہیں یہ قائم مقام دائرے کے ہوتا ہے لیکن اوپر لا لکھا ہوا ہے لہذا یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے وقفی صورت میں جوع پڑھیں گے لیکن جب ملائیں گے تو پھر یہ تنوین جب بہت سے ملے گی تو اضغام ہوگا غننے کے ساتھ یہاں نون پر اخفہ ہے یہاں نون پر اخفہ کونسا ہے حقیق ہے نون کے بعد حروف اخفہ میں سے جیم آ رہا ہے من جوع وآمنہم من جوع وآمنہم وآمنہم من خوف وآمنہم مین ساکن ہے اس کے بعد مین متحرک یہاں اضغام ہوگا غننے کے ساتھ من نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا فا ساکن ہو جائے گا اس لیے کہ یہاں صورت بھی ختم ہو رہی رکو بھی اور آیت بھی وآمنہم من خوف وآمنہم من خوف اب آئیے اس کی تلاوت کی طرف سب سے پہلی دو آیتیں سجاد آپ پڑھ کر سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فی قریش شاباش بہت اچھے اگلی آیت کی تلاوت محبوب آپ کیجئے بلکل صحیح اگلی آیت کی تلاوت محمود آپ کیجئے الَّذِي اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف شاباش آج کے سبق میں آپ سورة الفیل کی مشک کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں محمد six